محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ سمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پاس جو جاتا ہے گودھری کر کے واپس آ جاتا ہے اگر کوئی بھکاری ہے اس بھکاری کے لئے داتا ایلی حجبیری کا دروازہ موجود ہے یہ مختلف ہستیوں کو ہم نے مختلف مقام اور مقام عطا کر دیا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں سب کچھ تسلیم کر لیا یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں یعنی انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن معاملات کو کفار مکہ سمجھ گئے تھے اللہ کی توحید کے جن حصوں کو وہ مانتے تھے ہم کلمہ پڑھ کر بھی ان کو نہیں مانتے صحیح مسلم میں آتا ہے کفار مکہ جب ایت اللہ کا تواف کرتے تو وہ یہ آواز لگایا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک تملک ہو وما ملک اللہ ہم حاضر ہیں تیرے کوئی شریک نہیں تیرا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہاں کچھ ہیں جن کو تو نے خود نوازہ ہوا ہے ان کی حیثیت کیا ہے تملک ہو ان کا مالک بھی تو ہے ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے ان کا مالک بھی تو ہے ہاں بس ہاں اولئے شفعہنا عند اللہ ہماری ان تک رسائی ہے اور ان کی تیرے در تک رسائی ہے ہم نے ان باتوں کو بھی سمجھنے سے انکار کر دیا کاسر ہوگے ڈرائیونگ سیکھ لئی پیٹ بھرنے کے لئے انگلیش بولا سیکھ لئی ڈال روٹی کمانے کے لئے کمپیوٹر کے ماہر بن کے دھندہ اپنا گھر کا کاروبار کچن کی سروس یہ چلتی رہے پیٹ بھرتا رہے جیب بھرتی رہے پگار ملتی رہے لیکن اگر نہیں سیکھنا تو صرف ایک اللہ کی تعید کو نہیں سیکھنا جو اس ڈال روٹی سے اس کچن سروس سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ پگار آئے گی تو جیب بھرے گی جیب بھرے گی تو پیٹ بھرے گا اور اگر پیٹ خالی رہے گا تو یہ دھندگی ختم ہوگے میں موت کے موں میں چلا جاؤں گا صرف اتنا ہی نقصان ہوگا لیکن اگر اللہ کی تعید کا علم نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ صرف موت سے نہیں ہے بلکہ ایک ایسی وادی کے اندر ڈالا جانا ہے ایک ایسی جہنم کے اندر پھینکا جانا ہے جس کے اندر اللہ کے عذاب کی وہ شکلیں ہیں جس کو انسان تصور میں نہیں لاسکتا اہل شر کو اہل کفر کو اہل نار کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا وہ دروازوں پر پہنچیں گے دروازیں کھول دیے جائیں گے ان کے سامنے جہنم کی تہکتی ہوئی آگ کھولتا ہوا پانی تھور کا کڑواترین درخت جس آگ پہ ان کی چمڑییں جلیں گی بدل اللہ جلودا غیرہا چمڑییں اور آ جائیں گے عذاب کم ہوگا اور بھڑکا دیا جائے گا موت کی تمنا کریں گے لا يموت فیہا ولا يحیات موت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی جس کے اندر تمنا ہوگی کہیں گے اہل جنت کو دیکھ کر اَنَا فِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جنتیوں جاننے والے دوست احباب نصیحت کرنے والے ایک کترہ پانی کا ایک گھوٹ پانی کی ایک لکمہ کھانے کا ہمیں دے دو تم شہد پیتے ہو تم دودھ پیتے ہو تم دھنڈا پانی پیتے ہو تم جنت کے میوے کھاتے ہو اور ہمارے لیے پینے کے لیے پیپ کے پیالے کھانے کے لیے زہریلا کڑوا کھور کا درخت آگ کھاتے ہیں آگ میں رہتے ہیں چمرییں جل جاتی ہیں مالک اور چمری جڑھا دیتا یہ وہ توحید ہے جس کو سمجھیں گے تو اس آگ سے نجات ہے اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیشہ کی جہنم خالدی رفیہ آبادہ اس کی ہمیشہ کی ایسی کہ موت کو موت آ جائے گی پھر کسی کو موت بھی نہیں آئے گی کفار مکہ نے اس بات کو سمجھا کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے اولیاء یہ صرف سفارشی ہیں ہم نے اس بات کو اور اس حقیدے کو نہیں سمجھا ہم نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور جو یہ کرنا چاہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا وہ سنی ہوگی آپ نے انڈیا پاکستان والوں نے بڑی مشہور قوالی ہے جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا یہ غوث پاک یہ بابا جی یہ پیر جی یہ شاہ جی یہ حضرت جی یہ اولیاء اللہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں پاکستان کے ایک بریلوی مولوی صاحب کی تقدیر میں سن رہا اس نے کہا ہمارے بزرگ جہنم کے کنارے پر خیمہ لگائیں گے اور اپنے مریدوں کو پکڑ پکڑ کر جن کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کر چھوڑا کر جنت میں بھیج دے جائیں گے کیونکہ یہ مختیاریں کھول ہیں ان کی زمان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے ایک شاعر اسی لئے کہتا ہے نا خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے اب اب کے پاس کیا ہے بس توحیدی ہے نا وحدانیتی ہے باقی اس نے سارے اختیار اپنے چھوٹوں کو اپنے نیچے والوں کو ان میں بانڈ دیئے ہیں اب اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے مختیارِ کل صرف ایک اللہ مالی کہتا ہے نبی ان کفارِ مکہ سے پوچھئے وَمَئِنْ يُدَبِّرُ الْعَبْرُ اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اس دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے يفعل ما يريد کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا اللہ کہتا ہے میں جو چاہے کر گزروں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اللہ جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے پوچھ لے کیونکہ مختیارِ کل مجھ صرف ایک اللہ کی دعات ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا یہ تو نہیں کہا کہ شہد حرام ہے صحابہ تم بھی نہ کھاؤ صرف اپنی ذات کے بارے میں حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا نا پسندیدگی کا اظہار کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا اللہ عز و جلل نے فوراً پوچھ لیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ جس کو اللہ حلال کرتا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو تم بین لگانے والے کون ہوتے ہیں مالک نے اس کو حلال کیا یہ تو نبی کا معاملہ ہے اور ہمارا معاشرہ ہماری برادری ہمارے لوگ ہماری پہچان والے ہماری دوستی والے ہمارے کاروبار والے ہمارے رشتہ دار ان کے عقیدے ان کی جماعتوں کے عقیدے ان کے بڑوں کے عقیدے وہ دو دوک اعلان کرتے ہیں کہ اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں یہ پیر یہ فقیر یہ بذرگ یہ ملا یہ شیخ جو چکتے ہیں ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوزات احمد رزا خان صاحب علوی اس کا صفحہ نمبر تیس اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے کہتے ہیں سید محمد یمنی ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے مادرزاد کا مطلب سمجھتے ہیں پرانی اردو ہے بالکل ننگے جن کے جیسے ہمٹے کپڑا نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مادرزاد مادرزاد ننگے وہ ننگے ہونے کے باوجود بھی ولی تھے اور ویسے آپ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لئے سر سے ٹوپی اتار دو اور ننگے سر نماز پڑھنے لگ جاؤ کیا خیال ہے بڑی مشکل سے ہی کوئی مسجد ملے گی جس میں آپ کو نماز بوری کرنے دیں نہیں کی دورانے نماز ہی ٹوپی اٹھا گیا آپ کے سر پر لگے گستاخ وہابی بیمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے بڑا گستاخ ہے یہ اور یہ الٹی گنگا کی سمجھ نہیں آتی جو سر ننگا کرے وہ گستاخ اور جو سارا کچھ ننگا کر دے اب یہ کنفرم ولی ہے یہ پوچیوی سرکار ہے انہیں کچھ نہیں کہا تو کہتے ہیں وہ بالکل ننگے مادرزاد ولی تھے ایک مرتبہ جب عمر بھی ابھی چند سال تھی ابھی ولایت پہ نہیں پہنچے بڑی بڑی تصوف کی سیڑھییں پار نہیں کی ابھی ابتدائی عمر میں چند سال ان کی عمر تھی باہر تشریف لائے اپنے والد کی گدی پر بیٹھے اور ان کے کاتب سے لکھنے والے آدمی سے کہا لکھو فلان فی الجنہ فلان آدمی جنت میں جائے گا لکھو اس نے لکھنا شروع کر دیا بہت سارے لوگوں کے نام لکھوائے کہ وہ جنتی ہیں پھر فرمایا لکھو فلان فی النار اب دوسریوں کی لسٹ بن رہی ہے پہلے جنتیوں کی بنی کہ فلان دوسر میں جائے گا انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا آپ نے فرمایا لکھو پھر کہاں لکھو وہ ڈر گیا نہ لکھا تو آپ نے کہا اچھا تو نہیں لکھ رہا اب تو بھی آگ میں ہی جائے گا اب تو بھی آگ میں جائے گا اتنی دیر ہوئی کہ حضرت والد محترم سید یمنی صاحب باہر تشریف لائے اور یہ روتے میں ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے آپ کے چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ننگے مادرزاد ولی نے فلا 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 کا نام جنتی لسٹ میں لکھوایا تو میں نے لکھ دیا پھر کہاں لکھو جہنمی فلا ہے آگ میں جائے گا تو میں نے جہنمی لکھنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا انتہ فن نار تو آگ میں جائے گا تو اس کے والی صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ انتہ فی جہنم کہا تھا یا انتہ فن نار کہا تھا کہا نہیں حضرت جہنم نہیں کہا انہوں نے نار کہا تھا کہا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا اس نے اب جو کہا ہے وہ تو ہو کر رہے گا تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ میں جل کر بابا جی کا کہاوہ پورا کر دے یا جہنم کی آگ میں جلنا اس نے کہا نہیں حضرت میں تو دنیا کی آگ میں ہی جلوں گا فوراں آگ بھڑکائی گئی اور اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گیا کیونکہ ننگے مادرزاد ولی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آگ میں ہے اب جو اس نے کہا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ اللہ کی صفات پر ڈاکے ہیں مختیار کل جو چاہے کر گزرے جس کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی وہ صرف ایک رشوالہ اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات پچاس نوازیں فرد کی تھی آپ نے پھر درخواست کی پھر درخواست کی کم ہوتے 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 پانچ آگئی جب چلنے لگے کہا اے میرے نبی تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی ہم نے پچاس کہی تھی تیری امت پر رہن کھاتے ہوئے پانچ کر دی لیکن تمہارے لیے پانچ ہیں میرے لیے پچاس ہیں جو پانچ پڑ لے گا میں پچاس کا اس کو بدلات ہوں اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی مالک جو کہتا ہے وہ کر دی کھاتا ہے کن کہتا ہے فیقون اس کے کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں اللہ کی صفت کو اپنے ننگے پیروں میں کیسے بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے بابا بھی اتنے بڑے اور اتنی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب اردو بازار لاہور سے مشتاق بکارنر نے اس کو شایع کیا اس کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک بزرگ کی کرامت سنو آپ نے بڑی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی لیکن شاید یہ جو کرامت اب سنانے لگا ہوں اور جو ان کا دنیا پہ یہ کنٹرول اب بتانے لگا ہوں شاید آپ کے پردہ سماغ سے پہلے نہ ٹکرائی ہو آپ نے یہ کرامت سنو گی مرے وے کو زندہ کر دیا ہیں جو بی بی کشتی کو پار لگا دیا لیکن یہ درہ الگ قسم کی کرامت ہے اور ان کا کنٹرول دیکھو دنیا پہ کتنا ہے وہ کتنے بڑے مختیارے کل ہیں جو چاہتے ہیں جو جی میں آ جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں کہا ایک روز ارشاد ہوا ہم بنارس کے علاقے سے نیپال کو چلے اتفاق سے کنگریز فوج کا خیمہ زند تھا بعض آدمی ہماری پہچان کے نکلے ان کے پاس پہر گئے اثر کے وقت ہم اور چند سوار جنگل کی سہر کو گئے دیکھا گھیا قدو کا کھیت پر ایک لڑکی پہرہ دے رہی ہے گھیا قدو سمجھتے ہیں نا قدو کے کھیت پر ایک لڑکی پہرہ دے رہی ہے تو پولیس والوں نے سپاہیوں نے فوجیوں نے کچھ قدو توڑ لیے اور بچی سے کہا کہ پیسہ صبح مل جائے گا یہ چلے آئے تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا باپ آ گیا تو لڑکی نے کہا کہ ابباجان سپاہی زبردستی قدو توڑ کر لے گئے کہا اچھا اب ادھر یہ سپاہی قدو لے جا کر گھر پکایا سالن تیار کیا غوصر عشاء کلندر صاحب کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی آئیے اور کھائیے اس نے کہا نہیں بس آپ بھی کھائیے ہم نہیں کھائیں گے سب نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے صبح کو وہ چاروں فوجی جنہوں نے قدو توڑ کر لائے تھے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنا لگا جی آپ بہت اچھے رہے جو آپ نے قدو نہ کھایا اب ہم کیا علاج کریں کہا کیوں کیا ہوا کہا صبح اٹھے ہیں تو چاروں کے خصیتیں غائب ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ خصیتیں نہیں ہیں یہ حضرت بڑے پریشان ہوئے کہا اچھا چلو اس کھیت والے بڑے کے پاس اس خرانٹ کے پاس پہنچے بڑی بڑی موچھوں والا لازمی نہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ پیردھڑیوں والے نیک ہونے بڑی بڑی موچھوں والا خرانٹ بیٹھاوا اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا قصہ سنایا اپنا قصور معاف کروایا پیسے اس کی ہتیلی پر رکھے وہ کہنے لگے یہ سارا قصور اس بچی کا ہے لیکن تم تو ادھار لے کر گئے تھے اپنی بچی کو بلایا اس کی خوب پٹائی کی اور پھر ان چاروں کو دے کر کہنے لگے اچھا اب بتاؤ تم بھی مجھے کیا یاد کرو گے جاؤ جا کر لیٹ جاؤ تمہارے واپس آ جائیں گے ایک بڑا رہے گا ایک چھوٹا رہے گا کہا جناب ہم واپس آئے تو بالکل ایسا ہوا جیسے اس خرانٹ موچھوں والے بڑھے نے کہا تھا ایک چھوٹا رہا ایک بڑا رہا یہ مقیارے کل ہیں یہ پڑی کرنی والے ہیں ان کا کنٹرول کائنات میں اتنا ہے یہ جو چاہتے ہیں کر بزرتے ہیں جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں ان کی طاقتیں ان کے مقیارے کل ہونے کی قوتیں برنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی یہ ہمارے ہاتھ لے تیسری کتاب ارواح سلاسہ اشرف علی چھانوی صاحب علماء جیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی ہے ان کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 302 302 میں وہ اپنے حضرت اپنے بابا جی کی اپنے پیر صاحب کی ایک کرامت بھی آل کرتے ہیں حضرت مولانا کی یہ کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی زندگی میں تو ولی سے کرامت ہو سکتی ہے لیکن یہ کرامت یہ ان کا تصرف زندگی میں نہیں ہوا مرنے کے بعد ہوا وہ کیا کہ نانوتہ کے اندر بخار بہت زیادہ پھیل گیا مریض بہت ہو گئے بخار کے سو جو شخص مولانا یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا حضرت کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے فوراں آرام آ جاتا بس اتنی مشہوری ہوئی اور اتنی زیادہ لوگوں نے قبر سے مٹی اٹھائی کہ ادھر وہ ٹرالی مٹی کی ڈال کے فارغ ہوتے اور آدھے گھنٹے میں مٹی غائب ہو جاتی ایک دفعہ ڈالی دو دفعہ ڈالی تین دفعہ ڈالی جب ان کے یہ بیٹے تن آگئے ذرا سنیے اور ان بزرگوں کے مختیارے کل ہونے پہ غور کیجئے کہ اللہ کی صفتیں اور اس کائنات میں تصرف جو چاہے کریں جیسے چاہے کریں جب چاہے کریں زندگی میں کریں یا مرنے کے بعد کریں وہ کیسے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی کہا یہ ان کے نوجوان تیز مزاج کے تھے بابا کی قبر پہ آ کر کہنے لگے ابباجان آپ کی ہو گئی کرامت اور ہماری ہو گئی مسیبت ادھر مٹی ڈال کے ہٹتے ہیں اور شام کو آپ کی قبر پھر پلات بن جاتا ہے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں سنو اب یہ مردے کو سنا رہا ہے سنو اگر آج کے بعد کسی کا بخار آپ کی قبر کی مٹی باندھنے سے اترا تو ننگے پڑے رہو گے لوگ جوتے لے کے آپ کے اوپر چلیں گے ہم مٹی نہیں ڈالیں گے ہم نے بہت نیکی کر لی آپ کے ساتھ ہم تنگ آگئے کہا جس طرح یہ مشہور ہوا تھا کہ مٹی باندھنے سے بخار اتر جاتا ہے اس کے بعد درجنوں لوگوں نے مٹی باندھی لیکن کسی کا بخار نہیں اترا وہ جو اپنی قوت سے اپنے تصرف سے اس مٹی کے اندر شفاہ ڈال لہا تھا جب بیٹے کی دھمجی سونی تو اس کو روک لیا یہ اولیاء اللہ ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور ان کو تمام اختیارات حاصل ہیں یہ مرنے کے بعد بھی شفاہ دے دیتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے یہ عقیدے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں مدرسوں میں گلیوں میں پڑھائے جاتے ہیں بیان ہوتے ہیں آئیے درہ اللہ عز و جل کے قرآن حکیم کی طرف ان عقیدوں کو لا کر اللہ کے قرآن کی آیات سے مقارنہ کر کے دیکھیں کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے کیا یہ اختیارات دنیا میں کسی کو حاصل ہے قرآن حکیم میں اللہ مالی کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ غیر ان کو شریک کہہ راتے ہیں کن کو اللہ عز و جل کی کلام کی اس آیت پر غور کرنا یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کہہ راتے ہیں اللہ کا ساتھی اللہ کا ساجی ان کو بناتے ہیں جنہوں نے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کوئی چیز پیدا نہیں کی نہ بابا جی نے نہ پیر جی نے نہ شاہ جی نے نہ مولوی صاحب نے نہ شیخ العدیس نے نہ امام نے نہ ولی نے نہ نبی نے نہ علی نے کسی چیز کو پیدا جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں بلکہ یہ خود ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہ کر باہر آئے ہیں اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین پہ آ نہ سکتے یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ نہ یہ اپنے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے کسی مرید کی مدد کر سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد کسی کو شفا دے سکتے ہیں نہ زندگی میں دے سکتے ہیں بدر کا میدان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ ہیں مقابلہ ایک ہزار کے ساتھ ہے نبی سے بڑا ولی کوئی اور ہوگا نبی سے بڑا بزرگ کوئی اور ہوگا نبی سے بڑی شان والا کوئی اور ہوگا اگر جو جی میں آئے کہہ دیں اور سارا کنٹرول و اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کہتے ہیں صحابہ فکر کرنے کی بات نہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں میں جو تمہارے ساتھ ہوں اللہ کے نبی سجدے کے اندر سر رکھتے ہیں روتے ہیں اللہ کے سامنے ہیں آہو زاری کرتے ہیں آپ کے جذبات کو آواز دی جائے تو یوں کہتے ہیں اللہ اگر یہ تین سو تیرہ مر گئے تو ڈرتا ہوں قیامت تک تیرا نام لے با پیدا نہیں ہوگا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی سر اٹھائیے مجھے امید ہے اللہ آپ کی صاحب کا کو سن کر مدد اتار چکا ہے اور جب آپ غار میں پناہ لیتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی جو یہ مشرقین مکہ غار کے باہر کھڑے ہیں اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو غار میں ہم بیٹھے و نظر آ جائیں گے تو اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے میں مختیارے کل تیرے ساتھ جو ہوں کہا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے ان اللہ معنا میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کہواتا ہے نبی کہیے قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّنْ وَلَا رَشَدًا اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے لئے کسی نقسام اور نفع کا مالک نہیں ہوں یہاں تو مرنے کے بعد مردہ قبر کی مٹی کے اندر شفا کا آرڈر جاری کر دیتا ہے اور مٹی باندھنے سے شفا ہو جاتی ہے اتنا کنٹرول ہے ان بابوں اور بزرگوں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہوایا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں تمہارے لئے کسی نفع اور نقسام کا مالک نہیں قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَد وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا میں نہ تو تمہارے لئے میں کسی نفع اور نقسام کا مالک ہوں مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا قرآن حکیم کے دوسرے مقام کو سنگیے لیکن افسوس یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں سے جدا ہو گیا رمضان آتا ہے توتے کی طرح قرآن پاک کو عربی پڑھ لیتے ہیں سمجھ نہیں آتا یہ قرآن کہتا کیا ہے ترجمہ نصیب یا تو خود میرے پاس ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں یا گمراہ مولویوں نے مجھے ایسے چکر میں پسایا ہے بابا قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بس جو حضرت نے لکھ دی ہے اسی کو پڑھو تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّ اے نبی علیہ الصلاة والسلام کہہ دیجئے پہلے تو میں نے تمہارے بارے میں کہا تھا نا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اب میں اپنی جان کے بارے میں کہتا ہوں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں اپنی جان کے لیے نفعاً وَلَا ضَرَّا کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اپنی جان کے لیے یہ بھی ہے کہ میں غیب کی خبریں بھی نہیں رکھتا اور اگر مجھے علم غیب ہوتا بھلا یہ اکٹھی کر لیتا اور برائی میرے قریب کبھی نہ پہنچتی جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی لے کر چلے اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میری بیوی تو وہیں رہ گئی ہے یہ اونٹنی خالی ہے اس پہ اس کا سوار نہیں ہے مجھے علم غیب ہوتا تو جب یہودیہ زہر بھرا کھانا لے کر آئی خیبر میں تو میں اس زہر والے کھانے کو موں میں ڈال کے نہ چباتا میری آقا نے کہا تھا وفات کے قریب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج میری رگوں کو کھاٹ رہا ہے علم غیب ہوتا تو زہر والا کھانا نہ کھاتا علم غیب ہوتا تو میں کبھی اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس ان کو دعوت توحید دینے نہ جاتا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں مجھے تہلے سے پتا ہوتا کہ یہ تو پتھر مار مار کے مانیں گے اِن اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ نَا مِنْ مُخْتِعَارِ كُلْهُونَ نَا نَفَى نُبْسَانْ كَمَالِكُونَ نَا عَالِمُ الْغَيْبُهُونَ پھر ہوں کیا نذیر اور بشیر جہنم کے عباب سے ڈرانے والا جنت کی خوشخبری دینے والا اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہے میں تو اللہ کی وحی کو تم تک پہنچا دیتا ہوں ہم نے تو اتنے اختیار دے دیئے اپنے بزرگوں اور پیروں کو اپنے الہوں اور مشکل کشاؤں کو وہ چاہے انسان کے جسمانی سسٹم کو بدل کے ان کے خصیتین غائب کر دیں وہ چاہے ان کے بچے اپنے بوسے جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی جس کو جنتی کہے وہ جنتی وہ چاہے تو مرنے کے بعد قبر کی بٹی میں شفاں ملاتے رہے اور قرآن پوری کائنات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے سنئے یا ایوہ الناس اے لوگو پوری انسانیت سے قرآن کا خطاب ہے اے لوگو ضرب مثل فستمعو لہو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے درہ کان لگاؤ توجہ کرو سنو ان اللذین تجعون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو کشنی پار لگانے کے لیے اولاد کے لیے رزق کے لیے احمد رزا خان حدائی کے بخشش میں لکھتے ہیں عبدالقادر جلانی کے بارے میں کہ تُو قادر ہے میرا عبدالقادر قادر ہے اور مختیار ہے بابا تیرا تُو قادر ہے ہر چیز پر اور تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختیار کل ہیں جو چاہتے ہیں کر گذرتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَجْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا جن کو پکارتے ہو کوئی علی کو پکار رہا ہے کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے کوئی پنجتن پاک کو پکار رہا ہے کوئی بہاول حق کو پکار رہا ہے کوئی خاجہ غریب نواز کو پکار رہا ہے کوئی بابا علی حجبیری کو پکار رہا ہے پوری کائنات میں جن کو پکارتے ہو یہ اولاد دے دیتے ہیں بچی ان کی وجہ سے ملتے ہیں لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا انہوں نے تو کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا وَلَوْ اَجْتَمِعُوا لَهُ یہ سارے دھرتی کے بنے ہوئے الٰہ اکٹھے ہو جائیں مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے وَإِيَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْعَا مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے یہ سارے بابِ بزرگ پیر فقیر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور اللہ کی ایک مکھی اڑتی بھی آئے اور ان کے حلوہ شریف میں سے وہ کچھ اٹھا لے اپنا حصہ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ یہ مکھی کے پاؤں سے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے ذَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ پیر بھی کمزور ہے مرید بھی کمزور ہے جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ اِن ظَالِمَوْنِ غیرُ اللَّهَ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ قُوَتْ وَالَا غَلْبِ وَالَا تو صرف ایک اللہ ہے باقی سب اُس کے در کے ممتے اُس کے در کے محباج اُس کے در کے فقیر اُس کے در کے بکاری ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ تم تو ان کو مختیارے کل سمجھتے ہو اور مالی کہتا ہے تم جن کو بکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی پہ جو دھاگا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی اس کے بھی مالک نہیں ہے پوری دنیا کے پیر و فقیر بزرگ کھجور کی گھٹلی پہ ایک دھاگا ڈوبی بھی کشتیں پار لگانا تو بہت بڑا کام ہے سوکھی ہوئی گود کو ہری کر دینا تو بہت بڑا کام ہے مقدمے میں فسے ہوئے کو بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرتے ہری ان مقدمات سے نکالنا تو بہت بڑا کام ہے اللہ مالی کہتا ہے کھجور کی گھٹلی پہ جو دھاگا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے ان تدعوہم ان کو پکارو اگر تم ان کو پکارو لا يسمعو دعاکم یہ تمہاری دعا کو سننے نہیں سکتے تم کہو یا حضرت تم کہو بار میں امام مارے گے پیڑا غرق ہو گیا تم کہو علی 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 مولا علی مشکل کشاں میری کشتی پار لگا دے کہتے رہو ان تدعوہم لا يسمعو دعاکم تم ان کو اگر پکارو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ولو سمیعو مستجابو لکم اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے اگلی آیت مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کرتی ہے کاش یہ قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اتر جائے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن ہوگا وہ ایک ذاکر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا مولا علی آئیں گے اور ہم بھی علی 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 کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لئے وہابی بھو تیرے ہیں اور مولا علی ہمیں لے کر جنگت میں چلے جائیں گے اور قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کا دن ہوگا یہ سارے اولیاء اللہ یہ سارے بذرگان دین تمہاری پکار کی اور تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے یا ایوہ الناس اب اللہ عز و جل انسانوں کو ان کی اصلیت بتاتے میں بیان کرتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تم نبی کو بلاؤ یا علی کو تم پیروں کو بلاؤ یا بذرگوں کو تمہاری حیثیت کیا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں انتم الفقراء الاللہ تم میں سے کوئی مختیار ایک کل نہیں ہے تم میں سے کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے تم میں سے کوئی غریب نواز نہیں ہے تم میں سے کوئی داتا نہیں ہے تم میں سے کوئی بری امام نہیں ہے انتم تم سارے کے سارے فقراء الاللہ اللہ کے منگتے ہو اللہ کے در کے بھوکے ہو اللہ کے در کے بھگاری ہو اللہ کے در کے سوالی ہو واللہ هوالغنی الحمید داتا کون ہے غریب نواز کون ہے بندہ نواز کون ہے مختیار کل کون ہے عالم الغیب کون ہے جو چاہے کر گزرے جب چاہے کر گزرے جس کو ما کان ما یکون کا علم ہے جس کے خزانے کسی کے لنگر کے مطاج نہیں ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے واللہ ہوا الغنی الحمید وہ غنی وہ صرف ایک اللہ ہے باقی سارے کے سارے اس کے در کے منگتے محتاج بھوکے بھکاری اور کلاش قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے قُلِدْعُ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْرِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم جن لوگوں کو اپنی ذہن اپنی سوچ اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ یہ بڑی کرنی والے ہیں ان کے در پہ جو جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا گودھری کر کے آتا ہے مالکہ کہتا ہے لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ان کے اختیار میں ان کے کنٹرول میں زمین میں اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ان کی طاقت میں نہیں ہے لَا يَمْلِكُونَ یہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے تم تو ان کے سامنے جا کر یہ سوال اور یہ آوازیں بلند کرتے ہو کہ اب خدا کے پلے سے ہم نے لینا ہی کیا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے لیکن اللہ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے لَا يَمْلِكُونَ یہ مالک نہیں ہے مِذْقَالَ ذَرَّةٍ رائی کے دانے کے برابر فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ آسمان میں نہ زمین میں وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْك اور جب اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا تھا اس وقت یہ اللہ کے اس تخلیق میں اللہ کے ساتھی اور ساجی نہیں تھے وَمَا لَهُم مِنْهُم مِن ظَهِير آئیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مختیار کل کون ہے جو چاہے کر گزرے کہ اللہ کے نبی ہے یا کوئی اور ولی ہے یا یہ شعبہ اللہ نے عبدالقادر جلانی کو دے رکھا ہے صحیح بخاری مسلم مسلمت احمد ترمذی سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے حضرتِ انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک اوہد کی میدان میں اوہد کے دن کفار نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کیا آپ کا ماتھا مبارک پھٹ گیا فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَهُمْ یہ بھلا کیسے فلا پائیں گے آپ نے بھی سنا نا احمد رضا خابر علیوی صاحب یہ کتاب کے اندر کہ ننگے مادر زاد ولی نے کہہ دیا یہ جنتی تو جنتی یہ جہانمی تو جہانمی اس طرح کے کروڑوں بھی ہوں تو میرے نبی کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے ایک ذرہ کے برابر نہ یہ پیر اور مولوی بن سکتے ہیں نہ ان کے مرید بن سکتے ہیں ساری کائنات ایک پلڑے میں اور محمد رسول اللہ ایک پلڑے میں ہو تو پوری کائنات مل کر نبی کے برابر یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے اور ادھر صحیح بخاری صحیح مسلم مسلمت احمد نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اوہد کا میدان ہے حضرت انس راوی ہے کفار نبی کا ماتہ پھاڑ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکل رہا ہے یہ کیسے فلا پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا ماتہ پھاڑ دیا کسی پیر نے کہا کسی مولوی نے کہا کسی تعویز فروش نے کہا یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلا نہیں پا سکتے تو فوراً قرآن حکیم کی یہ آیت اترائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے تجھے یہ کہنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ فلا نہیں پا سکتے سورة آل عمران ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے اللہ چاہے ان کو جن کے بارے میں تُو نے کہا یہ فلا نہیں پا سکتے چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان پر عذاب اتار دے انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے لیکن تجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں یہ فلا کیسے پائیں گے خالد ابن ولید نے رضی اللہ عنہ وردہ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا یہ فلا نہیں پائیں گے اور خالد ابن ولید کو پھر اللہ نے کیا بنایا سیف اللہ نبی تو کہے یہ فلا نہیں پائے گا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کر کے میرے ماتھے کو پھڑا اور مالی کہتا ہے نبی تیرا اختیار نہیں ہے تُو مختیارِ کل نہیں ہے تُو جو چاہے کر گزرے نہیں ہے علیسہ لکہ من الامری شئی تیرا کوئی اختیار نہیں ایک اللہ ہے چاہے ان کو معاف کر دے اور خالد کو صحف اللہ بنا دے اور چاہے ان پر عذاب نازل کر دے انہوں نے ظلم کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی مرضی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تو آج کل کے کسی پیر صاحب کے کہنے سے وہ بات کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر بددعا کی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقود سے سر اٹھاتے اور سر اٹھانے کے بعد آخری رکت میں فجر کی نماز میں دعا کر کے کہتے اللہ فلا پر لانت کر فلا پر لانت کر یدعو علا صفان بن امیہ صفان بن امیہ پر لانت کرتے صحیح بن عمر پر لانت کرتے حارث بن حشام پر لانت کرتے اللہ کے نبی عام بات نہیں کر رہے زبان سے نمازِ فجر کے اندر قنوطیں نازلہ پڑ رہے ہیں اللہ سے ہم نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سوال کر رہے ہیں اللہ خلا پر لانت اور مالک اپنے قرآن کی اس آیت کو اتار دیتا ہے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْأَمْرِ شَيْءِ اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے تیرا اختیار نہیں ہے کہ فُلَا برباد ہو اور فُلَا بچے یہ ایک اللہ مختیارِ قُل ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برباد کر دیتا جب اللہ کہ رسول علیہ السلام کا یہ مقام اور یہ اتھارٹی نہیں تو پھر آج کل کے پیر و فقیر آج کل کے مولوی اور ملہ کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نادل ہوئی وَأَنْدِرْ عَشِرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو مخاطب کیا یا معشر قریش اے قریشیوں اپنی جانو کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہیں چھوڑا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا ہم بابا جی کی گیاروی دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے بیٹا بس تو سالانہ نظرانہ ہمارے چندے میں ڈالتا رہا کر اور میں جانوں اور اللہ جانے ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انہی کے بزرگوں نے کہ جب منکر نکیر بابا عبدالقادر جلانی کے پاس اب منکر نکیر کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے سوال جواب کرنے کے لئے پہنچے تو انہوں نے آتے ہی کہا اسے اٹھا کر بٹھایا من ربک کہا بھئی پہلے سلام علیکم کرو بعد میں جواب دوں گا انہوں نے سلام کے لئے آگے ہاتھ بڑھایا تو بابا جی نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے کہا یہ بات تو بعد میں بتاؤں گا من ربک پہلے یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے یہ کیوں کہا تھا سارے انسانوں کے بارے میں کہ یہ خون بھائیں گے فرشتے حیران حقے بکے بھی پوچھ رہے کچھ اور آئے تھے اور الٹا ہم ان کا امتحان لے تھے یہ تو میرا امتحان لے رہے فرشتوں نے کہا حضرت یہ بات تو سارے فرشتوں نے کہی تھی ہم دونے اکیلے تو نہیں کی آپ ہمیں چھوڑیے ہم پوچھ کر آتے ہیں کہا دونوں کو چھوڑوں گا تو پھر گرنٹی کیا تو واپس آؤ کہ ایک کو پکڑتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں جاؤ پوچھ کر آؤ ایک کو پکڑ لیا دوسرا فرشتہ چھوڑ دیا اب یہ دوسرا فرشتہ روتا روتا اللہ کے پاس گیا کہ اللہ پاک وہاں تو کوئی سبس چولے والے بابا جی ہیں میں نے کہا من رب بک اس نے کہا سلام علیکم تو کرو ہم نے ہاتھ آگے پڑھایا تو ہمارے فرشتے ذاتی کو پکڑ لیا اور پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں کہا تو اللہ عز وجل نے عبدالقادر جلانی سے نعوذ باللہ تعالی اللہ عمّا يقولون ان ظالموں نے میرے رب کی قدر اور عزت کو نہیں پہچانا وہ اللہ کہتا ہے اور زمین میں جتنے جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دوں تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ نے کہا تو میرے فرشتوں کو چھوڑ دے فرشتوں نے معافی مانگی اللہ نے کہا فرشتوں کو چھوڑ دے اب عبدالقادر جلانی بارگیننگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہا ہاں چھوڑتا ہوں ایک شرط پہ تو میرے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دوں گا کہا جا میں نے تیرے سارے مریدوں کو چھوڑ دیا اس نے کہا جا میں نے تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیا یہاں تو یہ پٹی بڑھائی جاتی ہے یہاں تو یہ عقیدہ بیان کی جاتے ہیں اور ادھر محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے پوری کائنات پوری کائنات کے پیر پوری کائنات کے فقیر پوری کائنات کے اولیاء اللہ باپے اور ملنگ ایک پڑھائی کے اندر رکھ دو اور محمد الرسول اللہ ایک پڑھائی میں ہو کائنات ایک پڑھائی میں ہو ساری کائنات مل کر محمد کے برابر صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے قریشیوں اپنی جانوں کو خود بچا لینا میں تمہیں چھوڑا نہیں سکوں گا پھر نام لے کر کہا یا عباس ابن عبد المطلب اے عباس بیٹے عبد المطلب کے لا اغنی انکہ شیعہ میں تیرے کچھ کام نہ آسکوں گا قیامت کے دن اللہ کے مقابلے پر اگر اللہ نے پکڑ لیا اپنی بیٹی سادات کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صل اللہ علیہ وسلم اے محمد کی بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شیعہ تھی جو جی میں آتا ہے بابا کے مال میں سے مانگ لے بیٹی دے دوں گا باپ بیٹی کا رشتہ ہی بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن لا اغنی انکہ من اللہ شیعہ اے فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تیرا باپ نبی ہوتے میں بھی تجھے چھوڑا نہ سکے گا سوچئے درہا ان عقیدوں کو سامنے رکھئے ان کے ننگے پیروں کے ننگے بچے جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے اور ادھر محمد الرسول اللہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے دے کر راوی کر لوں گا لیکن اللہ کے دربار میں تجھے چھوڑانا سکوں گا اور اپنے بارے میں اللہ کے ربی کہتے کیا ہے قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنِ عَسَيْتُ رَبِّي اَعْزَابَ يَوْمِنْ عَظِيمُ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا تمہارا اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے میرا تمہارا دنیا کے رشتوں کا جوڑ ہے جس کو دنیا کے اندر نبھاؤں گا ادا کروں گا ان کے حقوق کو لیکن یاد کرو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا قرآن حکیم کے درہ اس مقام پر غور کیجئے وَقَالُ تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادُ مُكْرَمُونَ پیروں سے آگے بات چلتی ہے کچھ لوگ فرشتوں کو بہت کچھ کرمے والا سمجھتے ہیں آپ نے تعویز دیکھے ہوں گے کبھی یا جبرائل یا میکائل یا اسرافیل یا فولان یا فولان یا فولان اشرف لی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے اندر یہ فرشتوں کے بدرگوں کے اولیاء کے تعویز تو ہم نے سنے ہیں اس میں ایک اور تعویز بھی لکھا ہے جس میں فرعون حامان قارون شداد ان کے نام بھی دیوے سبحان اللہ جن کا رب زندہ ہوتا ہے انہیں کسی اور کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ان فرشتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتیں ہمارا ہماری مشکل ٹال دیں گے ہماری مصبتیں دور کر دیں گے ہمارے معاملات کو حل کر دیں گے اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جیسے گفار مکہ کا تھا کہ یہ فرشتیں اللہ کی بیٹییں ہیں تو انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو بیٹا پکڑا ہے سبحانہو اللہ اس بات سے پاک ہے بلکہ یہ جتنے بندے ہیں یہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ فرشتیں بھی اللہ کے بندے ہیں ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں سنیے درہا ان کے بارے میں ان کے تعویز لٹکانے والوں ذرا سنو ان فرشتوں کی حیثیت قرآن کیا بیان کرتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ اور یہ شفارش نہیں کریں گے شفاعت نہیں کریں گے تم دنیا میں یا جبرائل یا میکائل یا اسرافیل کے بڑے بڑے تعویز بنا کے کمروں میں لٹکا لو گلے میں لٹکا لو گاڑی سے لٹکا لو بازوں سے باندھ لو وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَوَا یہ قیامت کے دن سفارش اس کی کریں گے جس کی سفارش کرنے کی اللہ ان کو اجازت دے گا اور اللہ رعبی ہوگا اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اپنے کنٹرول سے اپنی چاہت سے یہ کسی کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں کر سکتے تو مختیار ہے کن کون ہوا پھر نہ فرشتے ہوئے نہ اولیاء اللہ ہوئے نہ انبیاء ہوئے مختیار ہے کن جو چاہے جب چاہے کر جائے جس کی کہی ہوئی بات کو کوئی ٹال نہ سکے وہ صرف ایک ارش والا اللہ ہے اور یہ فرشتے اللہ کی مخلوق جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے ڈر کی کیفیت کیا ہے جب ان پر وحی ہوتی ہے یہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پہ کچھ زنزیر ڈالی جائے کہ آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا ہے وہ حق تہا ہے ہمارے رب کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی جب ان کی اپنی کیفیت یہ ہے تو بتائیے یہ کسی کی مصیبت کو کیسے ڈال سکتے ہیں ان کے ناموں کے لکھے ہوئے تعویز دکان اور مکان میں لٹکانے سے خیر اور برکت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب خیر اور برکت کا سارا اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں قرآن حکیم کے اس مقام پر غور کیجئے عسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کو کوئی فیدہ نہ دے اس کے الا من بعد ان یعذن اللہ ہاں اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے لی من یشاء ویرض اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور اللہ پسند کرے اللہ کے لیے عائلہ مثال سمجھانے کے لیے بات ہمارے انڈیا پاکستان میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے اور اگر کسی کے 25 32 30 نمبر ہوں وہ عزیز ہے دوست ہے پیار کرنے والا ہے اس کے ابو سے میرے بڑے تعلقات ہیں تو یہ 30 نمبر تو اس نے لے لیے ہیں آپ مہربانی فرما کہ تین نمبر پاس مارک اس کو دے دو اضافی نمبر دے دو تاکہ یہ پاس ہو جائے کیا خیال ہے ہیڈ ماسٹر اس کی شفارش مان کے پاس کر دے گا بچے کو تین نمبر اپنے پاس اضافی دے دے گا اچھا بی سی ماسٹر کے پاس ایک اور بچہ آئے کہ جی آپ میری بھی شفارش کرو دیکھو آپ نے اس کی شفارش کی اور وہ پاس ہو گیا میری بھی کر دو وہ پوچھے میٹا تیرے نمبر کتنے ہیں کہا نمبر تو میرے انڈائی ہے اور کچھ نہیں زیرو ہی ملائے مجھے تو میں کوئی سوال حل نہیں کر سکا کہے بے وقوف تیری شفارش کر کے میں نے اپنی بیستی کروانی ہے کچھ تیرے پلے میں ہوتا کچھ میں شفارش کرتا کام بن جاتا اور جس کے پاس ہے ہی زیرو اس کی شفارش کون کرے گا اور جو شرک کرتا ہے قیامت کے دن اس کے نام اعمال کے اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہی لہذا مشرقی شفارش قبر پہ سجدہ کرنے والا قبر پوجنے والا قبر اٹھئے اور پتھر لولو اور مرجان پہن کر کہ یہ پیر صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں قبر رک والے یہ پتھر ہے یہ فیروزہ پتھر ہے یہ یاقود پتھر ہے بابا جی نے اس پہ دم کیا ہے یہ پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے یہ بزرگ بڑی پہنچی ہوئے ذات ہے یہ جو عطا کر دیتے ہیں یہ نواز شریف کو ننڈے مار دیتا ہے وہ وزیراعظم بن جاتا ہے بین وزیراعظم بن جاتی ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں ان کے کرنے دھرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو یہ تھیجہ رکھتا ہے وہ مشرق ہے اور مشرق کی یہ تو یہ عقیدے ہیں کہ ان سب کے اختیار میں قرآن امام اکینات امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ سلم کے بارے میں ایک بات کہتا ہے بس یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا اللہ عزو جل کہ قرآن حکیم کی آیت میں غور کیجئے اور پھر سوچئے جب نبی کا مقام اللہ کی شریعت میں اللہ کے فرامین کے مقابلے پہ یہ ہے تو اس شریعت میں کوئی اور دم کیسے مار سکتا ہے اگر یہ رسول علیہ سلا والسلام کوئی بات اللہ کی شریعت میں اپنے پاس سے کہیں اللہ کے ذم میں کوئی بات لگائیں اپنی مرضی اپنی خواہج سے کچھ کہیں اللہ کے ذم میں لگائیں نتیجہ کیا نکلے گا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم ان کو دائے ہاں سے پکڑ لیں ہم ان کو دائے ہاں سے پکڑ لیں پھر ان کی شہرگ کو کارٹ ڈالیں تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے یہ اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کی توحید ہے اس کی نگہبانی اللہ کے دن میں ہے بتائیے جب اللہ کے نبی اپنے پاس سے اللہ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اللہ کے دن میں کچھ نہیں لگا سکتے بلکہ وہ بھی پابند ہیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی کے تو پھر کوئی اور پیر بابا بزرگ وہ کیسے اس اختیار کے اوپر براجمان ہو سکتا ہے جو وہ کہتا جائے جو اس کی زبان سے نکلتا جائے وہ کہتے ہیں ملتان کے اندر ایک شاہ شمز تبریز بہت بڑے بزرگ ہیں بی بی سی ڈاٹ کام پر بھی انٹرنیٹ پر بھی ان کی یہ پوری زندگی اور سیرت پر ایک فلم موجود ہے ان کو بھوک لگی کسی قصائی نے بوش کا ٹکڑا دے دیا وہ ایک ہوتل والے کے پاس گئے پکا کر دے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے پرانے حال برے حال کپڑوں میں تو ہر کسی نے تتکار دیا کسی نے بات نہیں مانی بلاخر جب غیز غزم میں آئے ان کا نام تھا شمس اور جو پر سورج ہے اس کا نام بھی شمس ہے تو غزم میں آکر کہنے لگے تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں یہ دنیا والے پکا کرنے دیتے سورج سوانیزے پہ آ گیا اور انہوں نے گوشت کا ٹکڑا آگے کیا اور وہ سورج اس گوشت کو بھون کر واپس سلا گیا نیچے بیٹھے سبحان اللہ کیا کرامت ہے ہمارے بزرگوں کیا مختیار کل ہیں ہمارے بزرگ ان کا کنٹرول تو سورجوں پہ بھی چلتا ہے کوئی ان اقل کے اندھوں سے پوچھے کہ سورج جب نیچے آیا اور پیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو بھونہ تو پیر صاحب کا اپنا جسم جو تھا یہ فولاد کا بناوا تھا یا پتل کا تھا جو اس کو کچھ نہیں ہوا کہا اس دن سے لے آج کے دن تک ملتان کے اندر بہت گرمی پڑتی ہے تم تو یہ کہتے ہو اور محمد رسول اللہ سلام اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی پھوپی صفیہ کو اپنے تمہیں چھوڑا نہیں سکوں گا مختیار کل صرف ایک اللہ ہے اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہو انبیاء ہو بزرگان دین ہو جتنے ہیں وہ سب انتم الفقراء الاللہ وہ اللہ کے در کے منگتے ہیں اللہ کے در کے بھوکے ہیں اللہ کے در کے بھکاری ہے اللہ کے در کے سوالی ہیں اسی لئے محمد رسول اللہ نے کہا تھا کوئی بھی اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں داقل نہیں ہو سکتا سائل نے کہا انتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ بھی آپ نے کہا ہاں میں بھی اپنے عملوں کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھاپ لے گا اقول قول یہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِنِ الْمُسْلَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ